سری لنکن احسان فراموش نکلے وطن واپس پہنچتے ہی ایسا ناقابلی یقین بیان جاری کر دیا کہ پاکستانی حیرز زدہ رہ گئے جان کر آپ بھی گسے میں آ جائیں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کرکر سے متعلق تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں وطن واپس پہنچتے ہی آئی لینڈرز نے آنکھیں پھیڑ لی جس کے بعد سٹیٹ سریز کے لیے پاکستان آمد پر بھی شک و شبات پیدا ہو گئے ہیں سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر شامی سلوہ کا کہنا ہے کہ ٹیم دورہ پاکستان کے دوران ہوتل میں مقید رہی اور ازادانہ گومنے پھرنے کا کوئی موقع نہیں تھا سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد پاکستان کا دورہ کرنے والے سری لنکن ٹیم کی پاکستان میں بڑی پیزی رائی ہوئی ونڈے سریز دو سفر سے ہارنے کے بعد ٹی ٹونٹی میں کلین سویپ کرنے والی مہمان ٹیم کا قدم قدم پر پی سی ایوی حکام اور عوام نے شکریہ ادا کیا ٹور مکمل ہونے پر میزمان کرکٹرز نے مہمانوں کو گلے لگا کر رفصت کیا تاہاں وطن واپس پہنچ کر آئی لینڈرز کا لبو لہجہ ہی تبدیل ہو گیا سری لنکن کرکٹ بورڈ کے صدر شامی سلوہ نے مقامی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ٹیم اپنے ٹور کے دوران ہوتل میں مقید رہی ازادانہ گومنے پھرنے کا کوئی موقع نہیں تھا پاکستان میں میچز کے دوران کھلیڑی اپنے بیوی بچوں کے بغیر رہے میں خود بھی تین چار روز تک کرکٹرز کے ساتھ رہا اور اکتاہٹ کا شکار ہو گیا ان حالات کے باوجود پلیئرز ایک ٹیم کے طور پر کھیلے اور اچھی کارکردگی کا مظہرہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیسٹ میچز کھیلنے سے قبل کھلیڑیوں اور ماون سٹاف سے بات کرنا ہوگی یہ ٹیسٹ چیمپینشپ کے اہم میچ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹیم اچھی کارکردگی پیش کرے تاہم سخت سیکیورٹی کے محول میں فیملیز کے بغیر رہنے والے کھلیڑیوں کی پرفارمنس متاسد ہو سکتی ہے ایسٹ سیریز کے لیے جانے سے قبل جائزہ لیں گے دوستو آپ سری لنکن ٹیپ کے اس موقف کے بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ظہار کمنٹ بوکس میں کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں